پرتوی لوگ سے دور ناغ لوگ میں بہت سارے ناغ اور ناغیں رہتے تھے ان میں سے ایک چلچل نام کی ناغیں رہتی تھی وہ ایک اچھا دھاری ناغن تھی وہ کبھی کبھی پرتوی لوگ کے سیر کرنے کے لیے اپنی ناغن سہیلیوں کے ساتھ پرتوی لوگ آ جاتی اور خوب سیر کرتی پرتوی لوگ کے ایک گاؤں میں مہن نام کا ایک آدمی اپنی پتنی سیتا کے ساتھ رہتا تھا یہ بہت ہی غریب تھے اور بڑی مشکل سے گزارہ کرتے تھے سیتا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گھر چلاتی تھی جبکہ مہن روزانہ کام کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا لیکن شام کو ناکام لڑتا وہ کافی اداس رہتا ایک دن چلچل ناغن اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرتوی لوگ سیر کو آتی ہے سارا دن خوب سیر کرتی ہے جب چلچل ناغن تھک جاتی ہے اور اسے پیاس بھی ستانے لگتی ہے وہ ایک بڑی عورت کا روپ دھار لیتی ہے مہن کام نہ ملنے کے قارن اپنے گھر میں پریشان لیٹا ہوا تھا بڑی عورت مہن کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ کھٹی ہے مہن جب دروازہ کھولتا ہے تو ایک بڑی عورت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی دے دو مجھے سخت پیاس لگی ہے ہاں ہاں مہن جی کیوں نہیں آپ اندر آئیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں تب ہی مہن اس کو پانی پلاتا ہے پانی پی کر ناغن خوش ہو جاتی ہے اور مہن سے بولتی ہے بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن بیٹا کیا ہوا آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو کیا بات ہے مہن جی ہم بہت غریب لوگ ہیں میں پڑا لکھا نہیں اس لئے مجھے کوئی کام نہیں ملتا میری بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے تب ہی جا کر دو وقت کی روٹی ملتی ہے ناغن فوراں اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور مہن سے کہتی ہے مہن میں ایک اچھہ داری ناغن ہوں اور ناغ لوگ سے آئی ہوں میں نے عورت کا روپ بدل کر آپ سے پانی مانگا آپ بہت اچھے ہو آپ کی پریشانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا میں آپ کو ایک ناغ منی دینا چاہتی ہوں جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کے بولتے ہی آپ کو مل جائے گی لیکن یاد رکھو وہی چیز بولنا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی لالچ بلکل نہیں کرنا اگر لالچ کرو گے تو یہ ناغ منی غیب ہو جائے گی اس کو صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے یوز کرنا ٹھیک ہے نا پھر وہ ناغ منی اسے دے دیتی ہے اور غیب ہو جاتی ہے مہن ناغ منی گھر لے آتا ہے اور ساری بات اپنی پتنی کو بتا دیتا ہے پتنی یہ سب کچھ جان کر بہت خوش ہو جاتی ہے اگلے دن مہن پھر کام کی تلاش میں نکلتا ہے لیکن اسے کام نہیں ملتا وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے پھر اسے ناغ منی کا خیال آتا ہے اور وہ جنگل نکل جاتا ہے اور ایک جگہ رکھ کر کہتا ہے ناغ منی ناغ منی مجھے گھر کے لیے راشن چاہیے تب ہی بہت سارا راشن اس کے سامنے آ جاتا ہے ارے واہ یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر گھر آ جاتا ہے پتنی اسے بولتی ہے اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائے ہو ارے تجھے کل بتایا تو تھا ناغ منی کے بارے میں یہ اسی کے قارن سے ہے پھر کچھ دنوں بعد اس کی پتنی بیمار ہو جاتی ہے دعا کے دکان نزدیک نہ ہونے کے قارن مہن بہت دکھی ہو جاتا ہے لیکن جلد ہی اسے ناغن کی جادوئی ناغ منی یاد آ جاتی ہے اور وہ جنگل نکل جاتا ہے اور بولتا ہے ناغ منی ناغ منی مجھے پتنی کے لئے دعا چاہیے تب ہی وہ دعا لے کر گھار آ جاتا ہے جلد ہی اس کی پتنی ٹھیک ہو جاتی ہے اب مہن ناغ منی سے لوگوں کی مدد کرنے لگا اور خوش رہنے لگا پھر مہن کے دل میں لالچ آ گیا اس نے سوچا کہ اگلی بار بہت سارا سمان اٹھاؤں گا پھر وہ جنگل جاتا ہے اور جب وہ زیادہ سمان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے سمان غیب ہو جاتا ہے تب ہی ناغن وہاں آ جاتی ہے اور مہن سے بولتی ہے مہن جب تک تم نے لالچ نہیں کیا تب تک تجھے راشن ملتا رہا جب لالچ آ گیا تو ناغ منی کی شکتیاں میں نے واپس لے لی ہیں یہ کہہ کر ناغن وہاں سے غیب ہو جاتی ہے اور مہن پریشان ہو کر گھر واپس چلا جاتا ہے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے